وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں آئیے آپ کا براہ راستی چلتے ہیں قائد ایسا نہیں ہے جو پانچ اگس کے اقتماد کی تائید کرتا ہو چاہے لداخ کے بودست ہیں چاہے جمہوں کے بندت ہیں وہ بھی جس طرح کشمیر کو تقسیم کر دیا تین ٹکڑوں میں وہ کسی نے قبول نہیں کیا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی اقتام تھا اور اس کی لوگ مضمت کر رہی ہیں اگر اس کے باوجود وزیر دفاع کو موسم بدلہ ہوا دکھائی دے رہا ہے تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں آئیے آزمہ لیتے ہیں اگر آپ پہ حمد ہے تو آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں ازاد کشمیری میں آئیے اور کشمیریوں سے مخاطب ہو جائیں اور دیکھ لیں کہ پانچ اگس کے اقتماد کو کوئی کشمیری کسی مقتب فکر کا کشمیری چاہے کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے یا نہیں اور اگر آپ میں حوصلہ ہے تو پھر امران خان صاحب کو یا مجھے آپ اجازت دیں کہ ہم آئیں اور ہمیں پھر سری نگر میں ایک کھلی کا چہری کا موقع انعائد کریں اور ہم بھی کشمیر کی عوام اور کشمیر کی قیادت سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اقتماد دلی کی سرکار نے اٹھائے ہیں کیا کشمیریوں کو قبول ہے یا وہ ان کو مسترد کرتے ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور صحیح موسم کا حال آپ کو دلی تک اس کی خبر ہو جائے گی دیکھئے دو مختلف چیزیں ہیں سلامتی کاؤنسل کی جہاں تک میمبرشپ کا تعلق ہے اس کا ایک پروسس ہوتا ہے اور اس پروسس میں ملک جو ہیں وہ اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں لابی کرتے ہیں اور اپنے لیے محول سازگار بناتے ہیں سلامتی کاؤنسل کا میمبر اگر بھارت بن بھی جاتا ہے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی سات مرتبہ پہلے بھی بھارت سلامتی کاؤنسل کا میمبر رہا ہے موقف تبدیل نہیں ہوا آج بھی اقوام متحدہ کا کشمیر پر وہی موقف ہے جو تاریخی موقف تھا اور ہمارے موقف کی وہ تائید ابھی اقوام متحدہ کے شیکٹری جنرل ہمارے موقف کی تائید کر کے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سات مرتبہ پاکستان بھی سلامتی کاؤنسل کا میمبر رہا ہے اگر ہندوستان اگر بنتا ہے تو پاکستان بھی اگلی منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ ہم نے آئندہ کب اپنا وہاں مقام حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے بھی جستجو اور اس کا آغاز ہم نے کر دیا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے ہم تو سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کو اہمیت بھی دیتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں بھارت سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کو اہمیت کیوں نہیں دے رہا بھارت انسانی حقوق کو اس طرح پامال کیوں کر رہا ہے یہ دنیا کو اس کا جائزہ لینا چاہیے اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کمیشنر ہیں ان کی رپورٹ دو رپورٹیں آ چکی ہیں اس کا مطالعہ کر لیں تو پتہ ہو جائے گا ایا ہو جائے گا کہ ان کا ریکارڈ وہاں کیا ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو ارگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنل میڈیا ہے جو آج لکھ رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہے سر بھارت اور آر ایسل جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کشمیری نے ہوتے ہیں اپنا دفاع نہیں کر سکتے ان لوگوں کو مطالعہ نا رہا ہے جبکہ پاکستان میں مسائل کے لیے ہمیشہ سفائلت کاری اور بات چیز کا راستہ نہ ہے اس حوالے سے آپ اقوام متحدہ کا قدرات کتنا عام دیکھتے ہیں اور اس کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو اقوام متحدہ سے مسلسل رابطہ بھی کیا ہے انہیں اگاہ بھی کرتے رہی ہیں میرے بہت سے خطوط اب اقوام متحدہ کے ریکارڈ کا حصہ ہیں جو میں نے سیکٹری جنرل کو لکھے ہیں میرے بہت سے خطوط جو میں نے سلامتی کامسل کے صدر کو لکھے ہیں وہ اقوام متحدہ کے ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں جس میں پاکستان کا اور کشمیریوں کا جو ان پر ایک ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کی پوری داستان اس میں رقم ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج ہندوستان کا جو رویہ ہے تبکو کیا رہی تھی کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد ان کے رویہ میں کوئی لچک آئے گی اور وہ انسانی تقاضوں کے مطابق وہاں جو رسٹکشنز ہیں جو وہاں قدغنے لگی ہیں اس میں کوئی نرمی کریں گے ایسا نہیں ہوا ان کا وہی سلسلہ وہی سرچ اور سرچ آپریشنز جاری ہیں وہی کالے قوانین کا سہارا لے کر ان کا ظلم جو ہے وہ برقرار ہے انسانی حقوق کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے دنیا اس کو دیکھ رہی ہے میں نے کوشش کی ہے اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اوائیسی کا فورم ہے انہیں بھی مخاطب کروں انہیں بھی میں نے خطوط دکھے ہیں ان کو مراسلیں بھیجیں ہیں اور میں توقع کرتا ہوں کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک پرتا جا رہا ہے ڈلی کے جو واقعات ہیں ہمیں بھولے نہیں ہیں سیری نگر کی داستان کو تو آپ نے کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے ذریعے دبا لیا لیکن ڈلی کے واقعات کو آپ نہیں چھپا سکے پوری دنیا نے دیکھے ہیں اور رپورٹ کیے ہیں کہ جو سلوک ہو رہا ہے جو سیڈیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس پہ تو ہندوستان کے لوگ ہندوستان کی اپنڈشن سرا پہ احتجاج ہے آج کیفیت یہ ہے مذاکرات کا آپ نے ذکر کیا کہ مذاکرات کے لیے نہیں آتا وہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں کیا چین کے ساتھ مذاکرات لداخ پہ جو مسئلے چل رہی ہیں ان کے ایسٹن بورڈر پہ سیکٹر پر کیا ان میں کوئی پیشرفت ہوئی کیا نپال کے ساتھ جو وہ وہ وعدہ کرتا رہا کہ ہم بیٹھ کر گفت و شنید کے ساتھ ہم مسئلے کو حل کرتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہوا اور بالاخر نپال کی جو پارلمنٹ ہے انہوں نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا ان کو ناغوار گزرا لیکن مجبوراً ان کو کرنا پڑا آپ دیکھیں سری لنکا کے ساتھ ان کا روائیہ ایک تاریخ کا حصہ ہے آپ دیکھیں بنگلہ دیش جن کے ساتھ ان کے بڑے اچھی مراسم آج کہتے ہیں بنگالیوں کو وہ دیمک سے تشبیح دیتے ہیں کون سا ہمسائیہ ہے ہندوستان کا آج جو آج ہندوستان کی اس موجودہ حکومت کی پالسی سے مطمئن ہو ایک دکھائی نہیں دے رہا سارک کا فورم تھا اس کو آپ نے بے وقت کر کے رکھ دیا ڈس فنکشنل کر کے رکھ دیا یہ سارے اقتماعات ہیں جس کی وجہ سے آج پورا بھارت کے گد جو نیبر ہڈ ہے جو اس کے ہمسائیں ہیں انہیں ان کے اقتماعات ہندوستوہ سوچ اور ان کی پالسیز پر تشبیح بھی ہے اور کہ وہ امن اور استعقام کے لیے اس خطے کے امن اور استعقام کے لیے خطرہ بن چکے ہیں وزیر خارجہ شامیوند کوریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس وقت سوالوں کے جواب دے رہے ہیں انہوں نے کہا کشمیر کی تقسیم کو کسی نے تسلیم نہیں کیا پانچ اگس دوہزار انیس کے اقدام کو کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کشمیری تسلیم نہیں کرتا اور مزید انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر دفاع آزاد کشمیر کے عوام سے اپنے اگر انسانی رویے پر رائے لے سکتے ہیں